بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دلجوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے یہ ایمان آفروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑے اونٹ سے منصوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے آجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنہ میں آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بچائی جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی کے لئے چار دعائیں فرمائی لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے تھے کیسا کیا ماجرہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی چشم مبارک سے آنسو بہن نکلے علامہ طاہر القادری نے کشف الاسرار میں اس حدیث مبارک کو بیان کیا ہے جس میں اس واقعہ کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں ابن ماجرہ نے اس حدیث مبارک کو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے اغدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ پر سکون ہو جا اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کے سزا ملے گی بے شک جو ہماری پنہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے آمان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پنہ لینے کبھی نامراد نہیں ہوتا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے زبا کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس تغاثہ کیا ہے ہم ابھی بہام اس قفتگوں میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا ان مالکوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا یہ اونٹ تین دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج ہی ہمیں آپ کی خدوت میں ملا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا جب موسم گرمہ آتا تو تم گھانس اور چارے والے علاقے کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم سرمہ آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کے جانب کوچھ کرتے پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں آفزائش نسل کے لئے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے اب جبکہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تم نے اسے زبا کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ بات منعین اسی طرح ہے جسے آپ نے بیان فرمائی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت غزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کہ یہی جزا ہوتی ہیں وہ عرض غزار ہوئے یا رسول اللہ اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے زباہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی دادرسی نہیں کی اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنین کی دلوں میں رکھ دیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے ایک سو درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطرہ ذات ہے اس اونٹ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا مو لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اور اس نے جب چوہتی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزاتہ فرمائیں میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائیں جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا میں نے کہا آمین پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھیں جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا اس پر بھی میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے یہ سن کر مجھے رونا آگیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی تو اس نے پہلے دین تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلواز زنی سے فنا ہوگی جو کچھ ہونے والا ہے کلم اسے لکھ چکا ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ ہی کہاں قیام فرمایا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مہمان نوازی کی ایک مرتبہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی پاس بہت سے خجورے تھی انہوں نے ان سب کو جمع کر کے اپنے کمرے میں رکھ لیا اب روزانہ رات کے وقت ایک جن آتا اور اس میں سے خجورے چورا کر لے جاتا جس کی وجہ سے خجورے کم ہونے لگی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اے اللہ کے رسول میں نے اپنے کمرے میں خجورے جمع کر رکھی ہے روزانہ ایک جن اس میں سے چورا کر لے جاتا ہے ناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنیاں ہیں اب اگر تم اسے خجور لے جاتے ہوئے دیکھو تو یہ پڑھ لینا ترجمہ اللہ کا نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر اور اس کا جواب دے جب راک کو جنیاں چوری کرنے آئیں تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے کلمات پڑھ کر جنیاں کو پکڑ لیا جنیاں نے درخواست کی مجھے چھوڑ دیجئے میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اب میں دوبارہ نہیں آؤں گی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا صبح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری قیدی جنیاں کا کیا ہوا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اسے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے قسم کھا کر کہا کہ اب میں دوبارہ نہیں آؤں گی اس لئے اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوڑ بول رہی تھی دوبارہ آئے گی دوسری رات وہ پھر آئی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ لیا وہ دوبارہ قسم کھا کر بولی مجھے چھوڑ دیجئے اب دوبارہ نہیں آؤں گی حضرت ابو عیوب انساری نے اسے چھوڑ دیا صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری قیدی کا کیا ہوا حضرت ابو عیوب انساری نے کہا یا رسول اللہ اس نے پھر نہ آنے کی قسم کھائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہی تھی دوبارہ پھر آئے گی جب وہ تیسری مرتبہ آئی تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر کہا اس مرتبہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر رہوں گا جنیا نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے میں آپ کو ایسا عمل بتا دوں گی جس کی وجہ سے شیطان وغیرہ آپ کے گھر کے پاس بھی نہیں آ پائے گا وہ عمل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آیت القرصی پڑھا کیجئے اس کی وجہ سے گھر میں شیطان وغیرہ نہیں آئیں گے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا صبح کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی ہونے کے باوجود اس نے صحیح کہا آیت القرصی پڑھنے کے بعد شیطان وغیرہ گھر میں نہیں آتے سبحان اللہ ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں عاد رکھیں السلام علیکم